مخی منتری منحلال خٹر پر پور فر سیم بھوپین سنگھ ہڈا دوارہ کی گئی ٹپنی پر اب مخی منتری نے کہا ہے کہ پورا ہریانہ میرا پریوار ہے محلاؤں اور بیٹیوں کے چندہ ہمیں ہے سیم خٹر نے ہڈا کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ ویکتگر ٹپنی کرنا اوچھی راجنیتی کا سوروپ ہے ادھر خٹر کے پلٹوار پر کیندری منتری بریندر سنگھ نے بھی چھوٹکی لی ہے بریندر سنگھ نے کہا کہ خٹر نے اپنی تین سال کے کارکال میں پہلی اور سب سے اچھی بات ہڈا کے خلاف کہی ہے مخی منتری منحلال خٹر پر پور فر مخی منتری بھوپین سنگھ ہڈا دوارہ کی گئی ٹپنی پر مخی منتری نے شکروعار کو پترگاروں سے بات چھوٹ کی مخی منتری نے کہا کہ میرا بیٹا بیٹی اور پتنی کے ناتے سے پریوار نہیں ہے لیکن پورا ہریانہ میرا پریوار ہے اور اس پریوار کے ناتے بیٹیوں اور محلاؤں کی سرکشہ اور شکشہ کی بوستہ کی ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ پر ابھرون ہتیا کا کلنک لگا تھا جس کی ہڈا اچھی نے دس سالوں میں چھنتا رہی گی ان کے سامنے لنگا انپاد کا عوصت 847 تھا ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان چلایا اور آج انپاد عوصت 911 آیا ہے جی کی سوچ پر ٹپڑھنے کی تھی لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ جب انہوں نے میرے اوپر یہ ایک ویکتیگت ٹپڑھنے کی حالانکہ اس ویکتیگت ٹپڑھنے سے مجھے کوئی انتر نہیں پڑا ہے بلکہ میں پھر انہی کی سوچ کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس پرکار سے انہوں نے یہ سب کیا ہے میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے میری پتری نہیں ہے میرا اوچھناتے سے میں نے پریوار نہیں بنایا جس پرکار کی پریوار کی چنتہ وہ سوہب اپنے پریوار کے ہمیشہ کرتے رہے ہیں میرے لیے پورا ہریانہ ایک پریوار ہے اس کے علاوہ مکہ منتری نے بتایا ہے کہ ہریانہ کی بیٹی مسورد مانوشی چھلر کا سممان کیا چاہے گا مانوشی چھلر ایک دسمبر کو سونیپت میں یونیورسٹی میں کارکرم میں آئیں گی جہاں پر ان کا سممان ہوگا مانوشی چھلر جیسی جو بیٹی ہے انہوں نے اپنے دمپک کے اوپر دیش اور ویدیش میں اپنا نام کمائیا ہے وہ ان کو اس بیٹی کو ہی شرے جاتا ہے اور ان کا مان سمان کرنام جانتے ہیں اور نشید روپ سے جو سم نے کہا وہ مانوشی چھلر کے من کے حساب سے ان کے وچار کے حساب سے ان سے بات چت کر کے اور ان کا جو بھی ہم ادھک سے ادھک مان سمان کریں گے وہ کرنا یعنی کرنا ہم کو ٹھیک لگے وہ کریں گے ابھی تیس تاریخ کو وہ کرشتر میں آ رہی ہیں ایک تاریخ کو سونی پند میں یونیسٹری کے اندر ان کا کارکم ہوگا ساکشی ملک کو نوکری دینے کے سوال پر مکہ منتری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ساکشی ملک پہلے سے ریلوے میں کام کر رہی تھی اور انہوں نے ریلوے میں ہی کام کرنے کی اچھا کو جتائے تھا اگر وہ ہریانہ میں کام کرنا چاہتی ہیں تو ضرور انہیں یہاں پر نوکری دی جائے گی کھلاریوں کو نوکری دینے کے سندر ہمیں مکہ منتری نے بتائی کہ راج میں کھلاریوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور اس کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس کے انترگت کھلاریوں کو تین فیصدی کوٹا دے کر نوکریوں میں آگے بڑھایا جائے گا سب باتیں ہمارے دھیان میں ہیں ہم نے ان کو آتے ہی یعنی اگر کسی ایک بیٹی کو پدک لے کر کے آئی تو ائرپورٹ سے اتر کر کے ہریانہ کے پرویش کے پہلے گھنٹے میں اگر ان کو چیک دیا ہے تو وہ ہماری سرکار نے دیا ہے اور ان کی نوکری کی بات ہم نے ان سے پوچھی ہے وہ چونکہ ریلوے میں نوکری کر رہی ہیں اس لیے انہوں نے ابھی تک ریلوے نوکری کے لیے ہی اپنے اچھا وقت کی تھی ہریانہ میں نوکری کرنا چاہیں گے تو ہریانہ میں ان کو نوکری ملے گی انہوں نے بتایا کہ 25 نومبر کو ہونے والے انتراشتری گیتا جانتی محصب میں دیش کے نئے راشپتی پہلی بار ہریانہ میں آ رہے ہیں یہ پرسندتہ کا وشہ ہے پرسندتہ کا وشہ ہے ہمارے لیے کہ کل ہمارے جو نئے راشپتی ہیں وہ پہلی بار پردیش میں آ رہے ہیں کل دوپیر کو ایک نیجی کارکرم میں وہ امبالہ آنے والے ہیں اور اس کے بعد کورکشیتر میں گیتا جانتی کا جو انتراشتری سرکا کارکرم پرارم ہونے جا رہا ہے اس کے شبارم پر وہ اس کا اودھگاٹن کریں گے اور میں سویم ان کو امبالہ میں اور کورکشیتر میں ریسیو کرنے والا ہوں ہمارے گورنر صاحب بھی ریسیو کریں گے اور ہمارے لیے پرسندتہ کی بات ہے کہ وہ جلدی ہمارے ہاں بہت جلدی ہریانہ میں آ کر کے اور ہم کو آشربات دیکھیں موخی منتری نے امید ظاہر کی ہے کہ سوان جانتی ورش کے طرح گیتا جانتی مہتصب بھی پردیش کے اتحاس میں ایک نایا اور انوخہ اتحاس جڑے گا ٹوٹال نیوز کے لیے چندگر سینل کمار کی ریپورٹ